موسیقی خداوندہ آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگاہ بانی کرتے تھے اور دیکھو خداوندہ کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوندہ کی تجلی ان کے چوگرد چمکی اور وہ نہیتھ ڈر گئے تب فرشتے نے ان سے کہا ڈروں مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے وہ مسیح خداوندہ ہے اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک نننے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یک آ یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کی آدمیوں کے لیے امن انجیل مقدس کے وسیلے سے ماری خطائیں معاف کی جائیں پیارے بھائی اور بہنوں آپ سبوں کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو کرسمس کا تہوار ہمارے خداوند یس مسیح کی آمد کا دن ہے یا ہفتاب صداقت کے طلوع کا دن ہے اپنی شبیہ پر بنائے جانے والے انسان سے خدا کی ملاقات کا دن ہے جس سے رب کائنات دور نہیں رہ سکتا کبھی وہ بادل کے ستون اور کبھی آگ کے ستون کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے ایک وقت تھا کہ حضرت موسیٰ خدا کی ایک جلت دیکھنے کو ترستا تھا لیکن وقت کے پورا ہونے پر وہی خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے وہی خدا جو رب کائنات ہے محبت قبولیت اور امن کا شہدادہ بن کر خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان آمجود ہوا مسیح کی آمج سے طویل انتظار ختم ہو گیا انبیاء کی پیشنگوئیاں پوری ہو گئی اندیرے میں رہنے والوں پر نور چمکا چھرواہوں پر چمکنے والے نور سے زمین بقائے نور بن گئی اور ستارے کے جگمگانے سے مجوسیوں کو منزل کا سراغ مل گیا اور ہم سب کو منزل مراد مل گئی پیارے بائیر بہنوں محبت اور سچائی نے امن اور انصاف نے رحم اور ہمدردی نے آپس میں میل کر لیا امن نے ایک بچے کا روپ دار لیا جو بیت الہم کی چرنی میں کمواری مریم سے پیدا ہوا وہ بچہ خدا کا بیٹا ہے وہ انسانی روپ لے کر انسانی تاریخ میں داخل ہوا پوری کائنات میں اس کی مہک پھیل گئی خداون پاک نے سب کچھ کر ڈالا اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا آج پیارے بائیر بہنوں اس شایعہ نبی کی پیشنگوئی پوری ہوئی کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا اتا کیا گیا اس شایعہ نوباپ چھے ایٹ اور مقدس لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے وہ مسیح خداوند ہے لوکا کی انجیل اس کے دو باپ میں کی گیرمی ایٹ میں آج کائنات کا مرکز و محور اور انسانی تاریخ کا مرکزی کردار اور ہیرو پیدا ہوا ہے یہ کلمہ کے مجسم ہونے اور قادر مطلق کے ایمانول یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے بن جانے کا دن ہے آج خدا کی محبت نے جوش مارا ہے آج خدا انسانوں سے ملاقات کے لیے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے انسانوں سے میل کرنے کے لیے ایمانول بنتا ہے یسو المسیح نے انسان کا روپ لیا اور اپنی جائے پدیش کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جس کے بارے میں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی جگہ کا انتخاب یہاں گریب اور معاشرے کے رد کیوئے لوگ آسانی سے آ کے اس کا دیدار کر سکیں اگر یسو مسیح کسی محل میں پیدا ہوتے یسو مسیح اگر کسی میر گھر میں پیدا ہوتے تو گریب چنواہے کبھی بھی اس کا دیدار نہ کر سکتے یہ خداوند کی محبت کی حد کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کسی آلی شان محل میں پیدا ہونے کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ ایک عام سادہ ممولی سی جونپڑی کا انتخاب کرتا ہے جہاں جانوروں کا بسیرہ تھا جہاں جانوروں کی کھرلی تھی ہم اتنی دیر سے انسانوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم تو اپنے ہمسائے سے واقع نہیں ہیں ہم دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے ہم دوسرے کو دیکھ کے رخ بدل لیتے ہیں ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے دوریوں میں رہ رہے ہیں نفرتوں میں رہ رہے ہیں جنگو جدل میں رہ رہے ہیں لیکن آپ اندازہ کریں کہ یسوسی جانوروں کے ساتھ ہے اور چند لمحوں میں جانور یسوس سے اس قدر معنوس ہو گئے ہیں کہ اپنی گرم سانسوں سے یسوس کے بدن کو گرما رہے ہیں اسے سردی کے موسم میں تپش دے رہے ہیں پیارے بائیر بینوں جونپڑی استبل کی قسمت اس قدر چمکی جیسے زکائی کی وہ ایک نظر یسوس کو دیکھنا چاہتا ہے اور یسوس کے گھر رات رہنے کو چل پڑتا ہے چرنی میں امن کے شہزادے کی ولادت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ چھوٹے رد کیے ہوئے اور پس ماندہ لوگوں کے ساتھ یک یہتی چاہتا ہے وہ ایمانول بن کر میر اور غریب کے درمیان پائی جانے والی ہر دیوار اور فاصلوں کی خلیجوں کو محبت کے عمل سے پر کرنا چاہتا ہے وہ امن محبت برداشت پہچان کی ایک نئی تہذیب کو پروان چڑھانا چاہتا ہے جہاں ساری کائنات پیار امن اور امانگی سے رہ سکے کلمہ نے مجسم ہو کر اپنی خدای حقیقت انسانوں پر روز روشن کی طرح یا کی ہے وہی خدا جسے آسمانوں پر مقیم سمجھا جاتا تھا کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں پر رہتا ہے اب انسانوں کی تاریخ بن کر مجسم ہو کر ہمارے درمیان سکونت پذیر ہو گیا وہ تصور سے حقیقت اور نادیدنی سے دیدنی صورت پر ظاہر ہو گیا اس کی ترجیحات میں کمزور مظلوم اور رد کی ہوئے لوگ ہیں اس لیے وہ سب سے پہلے چرواہوں کو اس خوشکبری میں شامل اور شریک کرتا ہے وہ خالص محبت کا بیچ بو کر خدا کی بادشاہت کی برپوری پر فصل کٹھی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم امن سے رہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم پیار سے رہیں وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں کی چرمی میں آئے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یسو کے نور سے منور ہو کر یہی نور اور خوشیاں دوسروں میں بانٹیں پیارے باہر بہنوں ہم جو کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں ہم نے بہت تیاری کی ہے ہم نے کس چیز کی تیاری کی ہے کیا کپڑوں کی تیاری کی ہے یا چرچت کو ہم نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے یا کیا ہم نے دلوں کی تیاری کی ہے وہ دل جو یسو کی محبت میں دڑکے وہ دل جو یسو کی پیار میں دڑکے وہ دل جسو جس سے یسو کی محبت یہاں ہو اور ہم وہی دل خوشی کا دل پیار کا دل دوسروں کے ساتھ لے کے چلیں پیارے باہر بہنوں پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جنگ و جدل ہے اپنے حقوق کی جنگ لڑی جاری ہے قتل و غارت ہو رہی ہے اور مختلف جگہوں پہ جنگیں جاری ہیں ہمارے وطن کی سارزمین میں بھی نور کی بجائے محبت کی بجائے یسو کے پیار کی بجائے نفرت خسد تشدد اور دہشتگردی موجود ہے اس صورتحال میں کرسمس کی خوشیاں عدوری اور امن اور صلح کا جو پیغام ہے وہ ایک عدورہ خواب نظر آتا ہے لیکن فرشتے کے یہ الفاظ کہ درو مت میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں ایسی بشارت دیتا ہوں جو تمہاری تقدیر بدل دے گی تمہیں دنیا کا نجات دہندہ مل جائے گا تمہیں امن کا شہزادہ مل جائے گا تمہیں مسیحہ ملے گا جو تمہارا خیار رکھے گا جو تمہاری قدر کرے گا جو تمہیں انچا مقام دلائے گا جو انسانیت کی مراج کو بلند کرے گا تمہیں یسو عطا ہوگا جس کا نام ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے ایمانول ہے وہ ہمارے ساتھ ہے پیارے بہر بہنوں وہ تو ہمارے ساتھ ہے ایمانول تو ہمارے ساتھ ہے امن تو ہمارے ساتھ ہے محبت تو ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم ہی امن کے ساتھ نہیں ہیں آج ہمارے لئے فرشتے کا یہ پیغام کہ درو مت میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں ہمارے لئے بڑے حوصلے اور تسلی کا باعث ہیں شرواحوں کی طرح چرنی کی طرح بے خوف چل پڑھنے اور بچہ یسو کو پا کر سجدہ کرنے پر اکساتی ہیں آج آسمان پر فرشتے خوشی کے نگمات گا رہے ہیں آج آسمان پر ستاروں کی چمک ہر بشر کو روشن کر دیتی ہے آج نئے دن نئی زندگی نئے دور کا آغاز ہوا ہے آج نجات نے جنم لیا ہے جو غریبوں کے لیے تسلی طریقی میں بسنے والوں کے لیے نور اور پست حالوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے پیارے بہر بہنوں کرسمس کے مبارک موقع پر ہم یسو بنیں ہم یسو بن کے محبتیں بانٹیں ہم پیار بانٹیں جس طرح خدا ہم سے میل کرتے ہیں جس طرح خدا ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات میں اپنے پیارے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں آج وہ بیٹا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں محبتیں بانٹیں دوسروں کو گلے لگائیں آج یسو کی ولادت کے موقع پر اپنے دل کے دروازے کھولیں اس کلام کے لیے جو حق کا کلام ہے جو زندگی کا کلام ہے جو محبت کا کلام ہے اور جو زندگی کا کلام ہے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا کلام ہے آئیے آج ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں تاکہ وہ ہمارے دل کی چردی میں جنم لے سکے آج کے لمحات ہمیں سوچنے کا موقع فرام کرتے ہیں کہ جس طرح یسو نے ہمیں عبدی زندگی کا توفہ دیا ہم اس کے جنم پر اسے کیا پیش کریں وہ ہم سے کسی چیز کی توقع نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ ہم انسانی خواہشات کو ترک کریں جو ہمیں یسو سے دور لے جاتی ہیں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں دلوں سے قدورت نفرت اور کینہ پروری جیسے گناہوں کو ترک کر کے ان کی جگہ محبت دوستی امن اور بائیچارے کی کندیلیں روشن کریں تاکہ ہماری یقیتی کی روشنی سے ایک دفعہ پھر سارا سما روشن ہو جائے اور فرشتے خوشی کے نغمات گائیں پیارے بائیر بینوں میری دعا ہے کہ کرسمس کی خوشیاں ہمارے خاندانوں میں گروں میں کلیسیا میں پاکستان کی سرزمین میں امن لائے شادمانی لائے اور یسوسی کی محبت جو ہے ہم سبوں کو پاکستان میں پوری دنیا میں نظر آئے کیونکہ وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے وہی مسیح ہے وہی نجات دیندہ ہے اور وہی محبت امن کا خدا ہے یہی امن مجھے آپ سبوں کو روحانی طور پر بھی بیدار کرے اور یہ امن دوسروں کو بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائی میری طرف سے آپ سبوں کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں موسیقی موسیقی